جسر کی کاریس صاحب نے رہنمائی فرمائے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں کچھ عامال ایسے ہیں تو وہ کون کون سے مقامات ہیں کون سے عامال کون سے شخصیات ہیں اور کیا جب ایک عام آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پرودگار بحق محمد یا حضور کے وسیلے سے ہمیں یہ نعمت عطا فرماؤں میری دعائیں قبول فرماتے ہیں اس میں کوئی اعتراض تو نہیں دیکھئے ہماری چون کے خاص گفتگو اسی حوالے سے ہے جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی دعا میں کسی کا واسطہ کسی کا وسیلہ پیش کر لینا سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وسیلہ کہتے کس کو ہیں کیونکہ قرآن میں بھی اس کا لفظ آیا ہے جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے جو اہلِ لغت ہیں وہ وسیلے کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی یوں بھی تعریف کرتے ہیں یعنی وہ چیز جس کے ساتھ آپ غیر تک تقرب حاصل کر لیں قرب حاصل کر لیں اچھا اب یہ جو کسی تک پہنچنا ہے غیر تک پہنچنا ہے چونکہ یہاں تو ہماری مراد ہے کہ پروردگار عالم کی قربت حاصل کرنا چاہے وہ اس کی رضا مندی کے اعتبار سے ہو چاہے وہ دعا کی جلد قبولیت کے اعتبار سے ہو تو اب آیا کہ اس میں غیر کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے یا نہیں اور کیا غیر کے وسیلہ پیش کرنے سے اس دعا کے اندر کوئی تاثیر بڑھ جاتی ہے اس کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں تو دیکھئے اس کے اندر جو ہمارے بڑے آئمہ حضرات گزرے ہیں اسی طرح سے جو محدثین گزرے ہیں اسی طرح سے وہ افراد کے جو امت کی معتبر شخصیات ہیں ان تمام کے اگر روایات کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس بات پر اکثریت کا اہل سنت کا ایک طرح سے اتفاق رہا ہے کہ آپ مقدس شخصیات انبیاء علیہ السلام سے لے کر پھر اسی طرح جو آپ کے اعمال ہیں نیک ان کو لے کر پھر اسی طرح سے جو صالحین ہیں ان کو لے کر اگر آپ ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ کہ جو رب کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں سو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے مطلب پرتاثیر ہو جائیں گے اور اس سے جلد آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اسے جو ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آپ نے ایک لفظ کہے کہ کیا بحق یا محمد کہا جائے کہ نہیں کہا جائے تو دیکھیں ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے اس کو ترمیزی شریف کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں اور بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے راوی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینہ صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے عرص کی کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میری بینائی آ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ بغیر بینائی کے رہیں تو میں اس دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ آپ کے لئے بہتر ہے تو انہوں نے عرص کی نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں وضو کریں اور وضو کر کے آ کر دو رکت نماز نفل پڑیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی اور میں چاہتا ہوں جس طرح وہ الفاظ عربی کے ہیں ان کو اسی طریقے سے پورے پڑھ کر سنا دیے جائیں اور پھر ترجمے کی طرف جائیں کہ جو آپ نے لفظ کہا کہ کیا اس لفظ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں دعا کرنا اللہم انی اسعلوکا اللہم انی اسعلوکا واتوجہو الیکا بمحمد نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یا محمد یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کہہ دیا کہ آپ کے واسطے سے پھر یہ کہنا کہ یا محمد انی قد توجہتو بکا الاربی فی حاجتی حازی ہی لتقدی اللہم فشفعون اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں یا دعا کرتا ہوں یا اپنی حاجت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں اور یہ وہ دعا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے خود صحابی کو تعلیم فرمائی یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے خود اس بات کی طرف ہدایت فرما دی کہ میرے نام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے خوبصورت ہو گیا اور نبی علیہ السلام کا جو وسیلہ پیش کرنا ہے چونکہ اگر آپ کی ذات کیلئے وسیلہ ثابت ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی اتباع میں صالحین کے لئے بھی ثابت ہوگا تو نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ جب تک آپ آپ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو آپ سے پہلے بھی پیش کیا گیا یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ کی حیات میں بھی پیش کیا گیا اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی پیش کیا گیا میں چاہتا ہوں ان تینوں باتوں کو میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے پہلی بات کہ جب نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تب بھی آپ کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا یہ سورہ بقارہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہود تھے یہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جب دشمنوں سے ان کی جنگ ہوا کرتی تھے حضور سیدنا محمد کا جی 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 وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نبی تشریف لے آئے پہلے وسیلہ پیش کرتے تھے تم جب یہ نبی تشریف لے آئے جن کو پہچانتے اب ان کا انکار کر دیا دو آپ نے بتایا ہے تین ہے مکمل ایک آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے کی بات ہے دو میں نے اور پوچھ نہیں مگر یہ ذرا واضح کرلوں بہت ہی آسان ہو گیا ڈاکس صاحب یہ سمجھنا کہ وسیلہ تو مانگا جا سکتا ہے خاص طور سے جو حدیث انہوں نے پیش کی کہ حضور کا نام لے کر یا محمد کہہ کر اور پھر اسی کی تسلسل میں سالحین کے نام سے بھی وسیلہ مانگا جا سکتا ہے